بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک ٹو کیجن وید بنہا آج دیکھر آئی ہوں میں آپ کے لیے زنگر برگر کی ایک بہت آسان مزیدار اور کوک بننے والی ریسپی بچوں کے سکولز کھل رہی ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ زنگر برگر کی ریسپی شیئر کر دوں بچوں کو یہ بہت پسند ہوتا ہے تاکہ آپ اسے گھر پر ٹرائے کریں اور وہ بازار سے نہ لے کر کھائیں سٹارٹ کرتے ہیں پانی لیا ہے میں نے ایک باؤل میں سمپل روم ٹمپریچر پر پانی ہے کوئی اس میں برف یہ وہ کچھ شامل نہیں کیا اس میں ایک برس پیس کو میں نے ڈپ کر دیا ہے آدھا کھانے کا چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک اور تقریباً ایک کھانے کا چمچ میں اس میں سفیت سرکر ڈالوں گی اسے گھر پر عام موجود ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ لیمن جوس چیز کر سکتے ہیں اس پروسس کو ہم نے اس لیے کرنا ہے تاکہ چکن اس میں سے سمیل اچھی طرح نکل جائے پیٹ سارے آؤٹ ہو جائیں اور بڑا اچھا شائنی سا چکن سامنے آئے گا اسے تھوڑی ڈپ رکھیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا شائنی ساف کلین ہو گیا ہماری چکن اسے ہم پیٹ ڈرائے کر لیں گی اس اگر آپ نے کپڑے کے ساتھ ہاپ کی سارے یا کرنا ہے ہم کے لئے لگے ہلکہ ہلکہ کوٹ ہی اگر تمام نہیں ہے storms اور زادہ ہلکہ کوٹ سکتے ہیں ایسا ہم ہو جائیں اس لیے کرنا ہے تاکہ مسائلہ تکem کو آتا ہے اب ہم پروپر چار ایک جیسے سائزز میں سے کٹ لیں گے اگر آپ چھوٹے مینی برگرز بنا رہے ہیں تو آپ اور زیادہ سمال پیسز کر سکتے ہیں چیک ہے اب میری نیشن ریڈی کر لیتے ہیں اس کی دو کھانے کے چمچ میں نے لیا ہے دہی اگر آپ بازار سے زنگر برگر لیں گے تو میرا نیخیال کہ اس میں دہی یوز ہوگا تو میری کوشش ہوتی ہے ہم ہیلدی چیزوں کی طرفی رہیں آدھا کھانے کا چمچ میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ کمزادہ بھی کر سکتے ہیں ایک چائی کا چمچ اس میں لال مرش کا پاؤڈر ہے ٹک کا مسالہ پاؤڈر ہے گھر کا بنا ہوا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ آپ ساتھ شیئر کر لوں گی ایک چائی کا چمچ میں نے اس میں لہسن کا پاؤڈر ڈال ہے آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گی اور آئے بٹن میں بھی ادھا کا پاؤڈر ہے اس میں تقیباً آدھا کھانے کا چاہی کا چمچ کالی مرش کا پاؤڈر ڈال رہی ہوں اور ایک چسائی چائی کا چمچ اس میں سفید مرش کا پاؤڈر ڈال رہی ہوں سکھا دھنیا اور زیرے کا پاؤڈر ہے اور لیمن جوز جائے گا ایک کھانے کا چمچ اس میں اب ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے میکس تاکہ مسالے جو ہیں وہ دہی میں میکس ہو کر ایک اچھا سا پیسٹ ریڈی ہو جائے مرینیشن ہماری ہو گئی ہے ریڈی اب ہم اس میں چکن پیس اس کو ڈپ کر دیں گے اگر لوگ پاس ٹائن زیادہ ہے تو آپ اسے رات میں بنا کر رکھیں this is the best option لیکن اگر آپ پاس ٹائن نہیں ہے تو آپ اسے دس سے پندرہ منٹ کیلئے بھی مرینیٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور اگر آپ زیادہ سا بنا کر رکھنا چاہیں تو بھی آپ اسے اس طرح سے مرینیٹ کر کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں جب ضرورت ہو اتنے جنگے پیسے نکھالے اور انہیں روم ٹم ٹریچر پر لائکے آپ نے فرائے کر لیں گے جیتھیں دے میں شکن مرینیٹ ہوتا ہے ہم بنا لیتے ہیں ساؤس میں نے سیمپل ماہینیز لی ہے اس میں میں کوئی فلیور والی ماہینیز یوز نہیں کر رہی آدھا کپ ہے تقریبا یہ اسے ہم باؤل میں اچھے سے نکال لیں گے ایک چھتھائی کپ چھوٹا کپ ہے ٹھیک ہے وہ میں ٹماٹو کے اچھے پلین والی اس میں یوز کر رہی ہوں ایک کھانی کا چمچ میں اس میں ہارٹ ساوس ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں مسترڈ پیسٹ میں نے ڈالا ہے تقریبا ایک چھتھائی کپ یہ بھی چھوٹے کپ کی میرمنٹ ہے اور تھوڑا سا نمک اور کالی میرشم اس میں ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں سب سے جو اس میں سیکرٹ چیز ہے وہ ہے اوریگینو اوریگینو ڈالنے سے آپ کا برگر ہنگر پرسنٹ جو ہے وہ کیسٹی سٹائل یا مکڈانل سٹائل کا بنے گا اور ہم جو برگر کھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک الگ سی خوشبو ہے یا الگ سا ارومہ ہے تو وہ یہ اوریگینو کا ہی ہوتا ہے ساوس میں آپ ٹائے کریں گے انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے مناتی میرے ساتھ اس نے پیس بنائی یہ دیکھیں اس طرح کنسسٹنسی ہونی چاہیے آپ کی ساوس کی اسے آپ ریڈی کر کے رکھ دیں گے اب ہم آ جاتے ہیں برگر بنز کی طرف تو آپ کو شش کریں کہ کسی اچھے برینڈ کے لئے لوکل جو ہے وہ مارکٹ میں وہ بنز نالیں اگر آپ خود سے بیک کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کی ریسیپی بھی آپ کو دے دوں گی بہت آسان ہے بنز کو ہم نے ہاف میں کٹ کر لینا ہے جب ہم جا کر ریسٹوان میں برگرز کھا رہے ہوتے ہیں میک ڈالنلز یا KFC میں تو بنز پلین ہوتے ہیں ان کو گرم نہیں کیا ہوتا اگر آپ چاہیں نہیں گرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کو سکپ کر لیں لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہر چیز کو ہم نے پاکستانی تڑکا لگانا ہوتا ہے تو پرسنلی مجھے تو بہت پسند ہے کہ بنز کو جو ہے وہ ہم راؤن کر لیں اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے اس کو میں بچر میں کر رہی ہوں آپ اولیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ ہم سینک لیں گے تاکہ دونوں طرف سے ہلکہ سے براؤن ہو جائیں ہم کہتے ہیں کہ پک جائیں لیکن یہ بڑا اچھا کلر آگیا ہے مجھ سے پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب باری ہے ہماری چکن زنگر پیسز کو کوٹنگ کرنے کی تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اول نہیں ہے سیمپل میں نے میدہ لیا ہے اس کو میں نے دو بار اچھے سے چھان لیا تھا اور ساتھ میں روم ٹیمپریچر پر ایک باول میں پانی لیا ہے اصل ٹیکنیک کی ہے کہ آپ نے چکن کو کوٹ کیسے کرنا ہے آپ میری فنگر کی مومنٹس کے اوپر غور کریں اور بلکل اسی طرح آپ نے اچھے سے دبا دبا کے چکن پیسز کو فولڈ کرنا ہے میدے میں تو وہ بلکل اسی طرح ٹیکسچر آئے گا جیسے کہ زنگر برگر کے اوپر ایک بنا ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ٹیکسچر آئے گا بہت کرنشی کوئی اس میں کون فلیکس نہیں ڈالے میں نے کوئی رائزنگ فلور نہیں ڈالا کوئی نمک میرش مسالے صرف سادہ میدہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے اوپر وہ ٹیکسچر شو ہونا شروع ہو گیا ہے جس یہ آپ کی فنگر ٹپس کی مومنٹ ہے کہ آپ کس طرح سے میدے میں چکن پیسز کو رول کرتے ہیں آدھا مینٹ کے لیے میں نے اس کو سادے پانی میں dip کیا اور میں اب دوبارہ اسی پروسس کو دھوہر آ رہی ہوں تو یہ آپ جتنا اچھے دہی کسی چیز کو observe کر لیں گے اتنا اچھا آپ کے انشاءاللہ زنگر پیسز رڈی ہوں گے دیکھیں بینہ فرائی کے ہی وہ ٹیکسچر آ گیا ہے اس کے اوپر اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا پیس میں نے ٹرائے کریے ڈالے دیکھیں کس لیبل پر جب یہ آئیل کا ٹپریچر ہو جائے گا اس طرح سے فرائی بلکل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گرم نہیں تو یہ پرپر جو ہے وہ کرسٹ بہنے گا اس کا انشاءاللہ اور آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا بچے بہت زیادہ پسند کریں گے اپنا فیڈ بائک آپ نے مجھے ضرور دینا ہے اچھے سے ہمارے زنگر پیس ہو رہے ہیں فرائی تو اس کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب یہ دونوں طرف سے اچھے سے گولڈن ہو جائے ہمارا زنگر پیس دیکھ لیتے ہیں اگر آپ فرائیر میں بھی بنانا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر فرائیر نہیں ہے تو کڑائی میں بنا لیں اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اسی طرح سے آپ سارے زنگر پیس کو ریڈی کر لیں گے دیکھیں ماشااللہ کتنا اچھا پرفیکٹ ریڈی ہوا ہے اور اب ہم برگر کو اسمبل کر لیتے ہیں سوس میں نے جو بنا کر رکھی تھی وہ لگا رہی ہوں برگر بن کے اوپر اور سلات کا پتہ میں نہیں رکھا ہے آپ آئیس برگ ہی ہی ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو آپ سلات کے پتے سے بھی کام چلا سکتے ہیں زنگر پیس رکھ لیں گے ٹومیٹوز مجھے بہت زیادہ پسند ہیں آپ کی اپنی چوائز اگر آپ یوز کرنا چاہیے نہیں تو آپ اپنی پسند کا سلات اور اپنی پسند کی ٹاپنگس رکھ سکتے ہیں چیز جائے گی اس میں چیز جائے گی ہلاپینوز جائیں گی وہ بھی بہت زیادہ پسند ہیں آپ کی اپنی چوائز سے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ضرور یوز کریں اور اب ہم اس میں یمی سی سوس ڈالیں گے جو میرے موں میں پانی آ رہا ہے برگر دیکھ کے اور میرا بس نہیں چل رہا کہ میں بھی اس سے بائچ کرلوں لیکن پہلے میں اس کی پریزنٹیشن آپ کو دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ برگر بہت پرفیکٹلی رڈی ہوا ہے ہوففولی آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنے برگر کی پیکچرز انسٹرگرام پہ میرے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھے گا ہم پھر ملیں گے ایک مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ کیچن مزمینہ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ